بسم اللہ السلام علیہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سائنس کی ایٹھیں وہ ہے بیسیز آف ہیریٹی ہیریٹی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ہیریٹی کیا ہے کہ جو کریکٹرسٹک ہیں وہ پیرنٹس سے کس میں ٹرانسور ہوں آسپرنگ میں اب ہم نے وہ دیکھنا ہے میکنیزم وہ ویکٹر وہ مشین دھوننی ہے جو کہ کیا کرے گی جو کہ ہم کہیں گے کہ جو کریکٹرسٹک ہیں خصوصیات ہیں پیرنٹس کی اس کو کس میں ٹرانسور کرے وہ آسپرنگ میں ٹرانسور کرے تو یہ جو ہمارے پاس میکنیزم ہے اس کا وہ ہے جین اب جین کیا ہے جین ہمارے پاس ایک ڈی آنے کا ٹکڑا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے ڈی آنے جس کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوئی ہیں دوستون ہے کوڈ کی شکل میں کے پروٹین کو کیسے بنانا ہے ہمارا سارا جسم جو ہے نا یہ پروٹین کا بنا ہوئی ہے znak муж cos je skin میری سکن بھی کیا ہے پروٹین ہے اب اس کے نیچے کیا ہے اس کے نیچے جو ہے نا وہ ہم کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں اسے مسل ہیں تو مسل زی بھی کس سے مل کے بنے میں بھی پروٹین سے مل کے بنے تعمید انچہ اب بات کیا ہے کہ جین ہے یہ ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پارٹ آف ڈی این اے ہے پارٹ آف ڈی این اے اس پارٹ آف ڈی این اے میں کیا ہوگا اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں جی انسٹرکشن انسٹرکشن کس بارے میں ہے کہ وہ کوئی مالیکیول تیار کرے اور یہ جو مالیکیول ہوگا یہ کیا ہوگا یہ ہوگی پروٹین اب ہمارے اندر جتنے بھی بائیو کیمیکل ریاکشن ہو رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انزائم اور انزائم کے ہیں پروٹین جتنے بائیو کیمیکل ریاکشن ہمارے اندر ہو رہے ہیں وہ بھی کون کنٹرول کر رہے ہیں وہ بھی ڈی این اے کنٹرول کر رہے ہیں اس لیے ہر چیز کا ڈی این اے کیا ہوگا ڈی فرنٹ ہوگا اب جس نے کان بنانا ہے تو کان کا ڈی این اے کیا ہوگا ڈی فرنٹ ہوگا یہ سکن کلر کا کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا سکن بنانے کا کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا آئی کلر کا کیا ہوگا ڈیفرنٹ ہوگا آپ کا جو ہائٹ ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹالنیس ڈوارفنیس قد کا بڑا ہونا چھوٹا ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد آئی کلر یہ سب کے سب کے علیدہ علیدہ کیا ہیں وہ جین ان جین کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں کیا ہوگا کہ کریکٹر جو ہے وہ کیا ہوگا وہ ٹرانسفر ہوگا اچھا اب یہ جو جین ہوگا یہ ہوتا ہے ہمارے اندر پیر کی شکل میں اچھا پیر کسے کہتے ہیں جوڑے کو کہتے ہیں تو یہ جوڑا کیسے ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو جسم کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہیں جو پہلے بھی انہیں بات کی تھی اس کے اندر ٹونٹی تھری کروموسوم جو ہماری ماں کی طرف سے آئے ہیں اور ٹونٹی تھری ہمارے باپ کی طرف سے آئے ہیں یعنی کہ فادر کی طرف سے جو آئے ہیں اور جو مدر کی طرف سے آئے ہیں ان کا آپس میں کیا ہے پیر ہے یعنی کہ اگر کریکٹر ہے آئی کلر کا تو جو ماں کی طرف سے پیر آیا ہے ہمارے پاس جین آیا ہے اس کی آئی کا کلر اور جو باپ کی طرف سے جین آیا ہے اس کی آئی کا کلر اب یہ دونوں پیر بن گئے ایک ہی چیز کے آئی کلر ٹھیک ہے اب اس میں سے جو آئی کلر بچے میں آئے گا وہ dominant ہو جائے گا یعنی وہ ظاہر ہو جائے گا اور جو نہیں آئے گا وہ اسے ہم کہیں گے recessive جو آپ انشاءاللہ 10th کی کلاس میں پڑھیں گے تو اب gene بھی کس میں ہوگا پیر میں ہوگا اب پیر جب بھی بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں کہانا چاہیے کہ ایک character کہاں سے آئے ہے father سے اور ایک character کہاں سے آئے ہے وہ mother سے ہے ماں کی طرف سے اور ایک کہاں سے آئے گا باپ کی طرف سے آئے گا یہ ہے آئی کلر کا dwarfness کا attach اور یہ جو ہے unattached ear lobe ہے اسے ear lobe کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ آپ دیکھیں ایسے attach ہوگی ساتھ ٹھیک ہے اور یہ الادہ ہوگی تو یہ بھی gene کے اندر ہے تو اب آپ اپنی دیکھیں اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کی ear lobe دیکھیں یہ والی کہ کون کون کس کی attach اور کس کی attach نہیں ہے اگر وہ آپ دیکھیں کہ وہ character کہاں سے آئے آپ کے پاس باپ کی طرف سے آئے ہے کہ ماں کی طرف سے آئے ہے یا دونوں کے یہ ear lobe attach ہیں کہ attach نہیں ہے یہ آپ نے اب خود چیک کرنا ہے دوسری بات آئی تھے یہ gene کی بات تو ہوگی یہ gene ہوتا کہا ہے اس کی location کہاں پہ ہے تو اس کی location کہاں ہے وہ ہے chromosome کے اوپر تو gene کہاں ہوگا chromosome کے اوپر تو chromosome اگر ہم ویسے بات کریں تو chromosome بنا ہی کس کا ہوا ہے وہ DNA اور protein کا بنا ہوا ہے یہ chromosome کس کا بنا ہوا ہے یہ بنا ہوا ہے DNA plus protein اب یہ کیسے DNA اور protein اس کے لئے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے یہ جو structure میں نے بنائے یہ DNA کا structure ہے DNA کا مطلب کیا ہے DNA کا مطلب ہے Deoxyribonucleic acid Deoxyribonucleic acid تو یہ MCC بن سکتا ہے ویسے شرکوشن بن سکتا ہے DNA یہ کس کا abbreviation ہے تو ڈی این اے ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ اب یہ جو انا اکبر ڈی این اے کا سٹرکچر ہے ڈبل ہیلیکل اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ملے گا کس کے ساتھ پروٹین کے ساتھ اور یہ کیا ہوگا یہ راؤنڈ آف ہوتا جائے گا یہ نہیں ہم کہیں گے یہ کنڈینس ہوتا جائے گا کنڈینس ہو ہو کہ سٹرکچر کیسے بنجے گا وہ ایسا بنجے گا جسے ہم کیا کہیں گے کروموسوم کہیں گے تو لوکیشن ہمیں ملے گی کس کے اوپر کروموسوم کے اوپر کروموسوم کس کا بنا ہوا ہے ڈی این اے اور پروٹین کا بنا ہوا ہے ڈی این اے کا مطلب کیا ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ اب جین جو ہے یہ ہم نے کیا کہا ہے یہ پارٹ آف کیا ہے ڈی این اے ہے یعنی کہ جین جو ہے وہ اصل میں ڈی این اے کا ہی ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوں گی کس کی مالیکیول بنانے کی اور کون سا مالیکیول بنانے کی پروٹین اور ہمارا پورا جسم کس کا بنا ہوا ہے پروٹین کا بنا ہوا ہے لیکن ہمارے اندر ڈی فرن کو کیا ہے پروٹین ہے اور پروٹین جو ہے بنتی ہے وہ آمین اے ιڈ کے جننے سے تو ١ ٹوانٹی قسم کے کیا ہے آمین اے ایسڈ سے اب ہم آجتے ہیں کروموسوم کی طرف تو کروموسوم جو ہے ویسے تو ہمارے پاس سیل ہو گا اس کے اندر جو نیوکلئس ہے اس کے اندر جو dna ہوگا نا وہ thread like ہوگا بکھرا ہوا ہوگا ٹھیک ہے لیکن cell devion کے دوران cell devion کے دوران جب انہیں پڑھا تھا یہ meiosis اور mitosis اس کے اندر انہیں کہا تھا کہ s phase آتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو dna وہ کیا ہوتا ہے duplicate ہوتا ہے duplicate ہونے کے بعد وہ جو شکل اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ کروموسوم ہوگا اس کے آپ کو ایک پارٹ یہ نظر آ رہا ہے ایک یہ نظر آ رہا ہے اس سے ہم کیا کہیں گے یہ ہیں chromatids دو strand جو اس کے ہیں جو کہ اصل میں یہ ایک تھا اگر ہم ایک بنائیں تو یہ ایسے کر کے ایک تھا یہ duplicate ہو کے یہ بنا ہے دو chromatids ہوں گے ایک کروموسوم کے بعد کتنے chromatids ہوں گے یہ دو کروموسوم ایک یہ والا اور ایک یہ والا اور درمیان میں آپ کو نظر آ جائے تھا جہاں پہ اسے باندھا ہوا ہے اس سے ہم کہتے ہیں centromere تو centromere کے مقام پر یہ آپس میں کیا ہے یہ آپس میں unite ہیں جڑے ہوئے اچھا اب ہم نے اس DNA کو یہ condens farm تھا اس کو لیدہ کیا تو یہ DNA جو ہے نا یہ DNA اور protein سے مل کے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو جو red color کی نظر آ رہی ہیں یہ protein جس کے اوپر کیا ہوا ہے یہ DNA لپٹا ہوا ہے اب ہم نے DNA کو کھولا ہے جس کے اندر میں اے ٹی جی سی لکھا یہ نیوکلیوٹائیڈز ہیں جیسے ایڈنین نیوکلیوٹائیڈ تھائیمن سے ملتا ہے گوانین جو ہے وہ سائٹوسین سے اٹیچ ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ ہی جو ہے نا وہ ہم کہیں گے انسٹرکشنز ہیں ٹرپلیٹ کوڈ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہاں سے اے جی ٹی یا ٹی سی اے جو ہے نا یہ ایک کوڈ ہوگا اگلے تین کا اے کوڈ ہوگا اس طرح ان کوڈ کے مطابق امائنو ایسر جو ہے نا وہ کیا ہوتا جائیں گے وہ جڑتے جائیں گے اور جب تین تھوزن امائنو ایسر آپس میں جڑ جائیں گے تو چھوٹی سی کیا بنجے گے پروٹین بنجے گی اور ہر ایک پروٹین کے اندر امائنو ایسر کی تعداد بھی مختلف ہوگی اور ان کی ترتیب بھی مختلف ہوگی ترتیب مختلف ہونے کی وجہ پروٹین کیا ہوتی جائے گی وہ ڈیفرنٹ ہوتی جائے گی اب بات آ جاتی ہے فکس کروموسوم نمبرز اب ہم نے پتا ہے کہ ہمارے اندر کروموسوم کی تعداد جو ہے بابا آدم سے لے کے اب تک وہ کیا ہے فورٹی سکس یہ ہے یہ کم زیادہ کیوں نہیں ہوئی اس کی وجہ ہے میوسیس کیا ہے میوسیس اب انسان کے اندر کتنے ہیں وہ ہیں فورٹی سکس کروموسوم جب اس انسان نے اپنی نسل بنانی ہے تو اس کے بنے گے گیمیٹ تو جو میل ہوگا وہ جو گیمیٹ بنائے گا اور فی میل وہ بھی کیا بنائے گی گیمیٹ بنائے گی اب یہ جو میل گیمیٹ بنائے گا یہ کہلائے گا سپام اور فی میل گیمیٹ کو ہم کیا کہیں گے ایگ لیکن اب ہم نے پیچھے پڑا ہے کہ گیمیٹ بننے کے دوران جو تقسیم ہوتی ہے دویئن ہوتی ہے وہ کونسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میوسیس اور میوسیس کسے ہو کہاتے ہیں ریڈکشن ڈویئن کو ریڈکشن ڈویئن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کروموسوم کی داد کیا ہو جائے گی آدھی رہ جائے گی اب خود بتائیں کہ میل بھی جو ہے وہ انسان ہے تو اس کے اندر بھی کتنے کروموسوم فورٹی سکس فی میل بھی جو ہے نا وہ بھی کہا ہے انسان ہے تو اس کے اندر بھی کتنے فورٹی سکس کروموسوم تو ریڈکشن ڈویئن کی وجہ سے سپوم میں بھی کتنے ہوں گے ٹونٹی تھری آدھے ہو جائیں گے اور ایک میں بھی کتنے رہیں گے ٹونٹی تھری اب سپوم اور ایک آپس میں ملیں گے اور دوبارہ کتنے ہو جائیں گے فورٹی سکس دوبارہ کروموسوم کی داد کیا ہوگی پوری ہوگی اب اس سے کیا ہوگا یہ بنے گا زائی گوٹ اور اس زائی گوٹ سے کیا بنے گا بیبی اور اس بیبی سے کیا ہوگا آگے اڈلٹ ہم لوگ بان جائیں گے تو تداد پھر پوری ہوگی اس طرح سے کیا ہوگا کہ کروموسوم کی تداد جو ہے وہ تمام جانداروں کے اندر کیا ہوگی وہ فکس رہتی ہے اب اسی طرح منکی ہے منکی کے اندر ہم سے دو زیادہ کروموسوم ہیں 48 کروموسوم اب اس میں دو کم کر دے تو انسان بن جائے گا ایسے نہیں ہوگا کیونکہ جو کریکٹر ہے وہ کس کے پر لکھا ہوگا مجھو کریکٹر کو اور دی اے نی کے اوپر لکھا ہوگا اور مُنکی کا دی اے نی کیا ہوگا وہ الہدا ہوگا ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنے اس طرح سے ہمارے پاس جو کیٹ ہے بلی جو ہے اس کے اندر کتنے کروموسوم ہیں 30 کروموسوم ہیں کہem کیٹ کیٹ ہے اس کی گمٹ کے اندر کتنے ہوگے تو 30 کا آپ کیا ہوگا 15 اور بلی ہے اس کے کیاگकہ کتنے ہوگے Peter 15皮 ہ küеня ہوگے 30 پورا ہو جائے گا اور اس کا ایک kitten پیدا ہو جائے گا اب یہاں پہ ایک سوال ہے آگے انہوں نے ایک activity دی ہوئی ہے drosophila milanogaster تو اس کے اندر پوچھ رہا ہے کہ اس کے اندر کتنے chromosome ہیں تو وہ آپ ذرا دھونڈ کے جو ہے نا سے دیکھیں 1 2 3 4 لکھا ہوا ہے جو 4 ہے نا وہ pair ہے اگر 4 pair ہوں تو کتنے chromosome ہوں گے بتائیں گی میں نے نہیں بتانا آپ خود سوچیں کہ 4 pair میں کتنے chromosome ہوں گے اور دوسری آپ نے بتانا ہے کہ یہ half ہو کے کتنے ہوں گے 4 pair کا half کتنا ہوگا جتنا half ہوگا اتنے اس کے کیا ہوں گے وہ sperm اور gamit میں یا ہم کہنے کے اگ کے اندر اتنے chromosome ہوں گے یہ میں نے نہیں بتانا کہ 4 pair کا half کیا ہوگا وہ کتنے ہوں گے اور 4 pair میں کتنے chromosome ہوں گے یہ آپ نے خود اپنے دماغ سے سوچیں کیا کہہ رہا ہوں میں اس کو آپ اپنے بک سے ایک دفعہ read کریں اور یہ جو heading ہے نا ہر اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسے paragraph کی heading لاتا ہے پہلی paragraph کی gene دے دیں دوسرے paragraph کی location دوسرے paragraph کی chromosome اور دوسرے paragraph کی نا fix chromosome number thanks